موسیقی اسلام علیکم ناظرین الف نیوز میں خوش آمدین امید کی جاتی ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی امریکہ نے پاک افغان سرحد پر شدت پسند تنظیم داشت کے جنگجوہوں کو اکٹھا کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تاکہ پاکستان کو دوبارہ سے دہشت گردی کی جانب تکیلا جا سکے ان خبروں کی اطلاعات گزشتہ روز سے گردش کر رہی ہیں اب ایک موکر انگریزی خبار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سرکاری ذرائع سے ملوم ہوا ہے کہ ایک سینئر ایرانی عددار نے اٹارنی جنرل پاکستان شرط و صاحب کی قیادت میں ایران جانے والے وفد کو مطلع کرتے ہوئے بتایا کہ ایران کے فاس قابل اعتماد انٹیلیجنس رپورٹ موجود ہے جن کے مطابق امریکہ نے دائش اور اس کے سربراہ ابو بکر بغدادی کو افغانستان منتقل کر دیا ہے ایرانی عددار کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پاکستان اور ایران کا حل شام ایراک لیبیا اور افغانستان جیسا کرنا چاہتے ہیں اٹارنی جنرل پاکستان کی قیادت میں وفد نے ایرانی اٹارنی جنرل کی دعوت پر دو ہفتے قبل ایران کا دورہ کیا تھا پاکستان کو ایران کی جانب سے تھی کے اطلاعات کو خارجہ پولیسی کے ماہرین بہت اہمیت دے رہی ہیں کیونکہ دیگر ذرائع سے بھی یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان میں امریکہ شدت بسند تنظیم دائش کو لا رہا ہے تاکہ وہ اسے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکیں واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان میں تائنات تاجکستان کے صفیر نے بھی اس امر پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان میں دائش کا اثر و سو بڑھ رہا ہے ریپورٹ کے مطابق تاجکستان کے صفیر نے اس تنظیم کی افغانستان میں مجود کی پورے کتے کے آمن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے امریکہ نے پاک افغانستر حد پر دیشت گنسر نظیم کے جنگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر رکھا ہے تاکہ پاکستان کو دوبارہ سے دیشت گردی کی جانب دکھلا جائے ان خبروں کی طلاعات گزشتار چند روز سے گردش کر رہی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں شکریہ